نیند سے جاگنے کے ششتا چار نیند سے جاگنا اللہ کی شکتی ایوم ادھیکار کے شاندار پرتیکوں میں سے ایک ہے یہ مرتیو کے پشات پنرجیوت کیے جانے والی نشانی کے سمان ہے سر و شکتیوان اللہ نے قرآن میں نیند کو مرتیو کہا ہے اور اس کے بعد جاگڑن کو پنرجیوت کرنا ایوم دوبارہ اٹھایا جانا بتایا ہے اسلام ششتا چار کے ایک سبوح کا نام ہے جسے ایک مسلمان کو نیند سے جاگنے پر اس کا پالن کرنا چاہیے جن میں سے کچھ یہ ہے فجر سے پہلے اٹھنے کا پریاس کرنا تاکہ آدھیاتمی کلابوں کا فائدہ اٹھایا جا سکے اور سوست عادتیں پرابت کی جا سکے اور عبارت ارثات پوجایا ادھیان کرنے کے لیے شاند اون پوتر سمیں سے لاب اٹھایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے اس کے بھور کے سمیں میں برکت دے سر و پر تھم جو وچار آپ کے مستشک میں آئے اور جو آپ کے ہردے میں سنچارت ہو ایوہم آپ کی زبان پر جاری ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ارثات جاپ ایوہم اس کے ایک ایشور وعد سے سمبندت ہو تتھا جاگنے کے سمیں جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا پرمانت ہیں انہیں پڑھنا انہی میں سے ایک وح دعا ہے جو حزیفہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ندرہ سے جاگرت ہوتے تو یہ دعا پڑھتے جاگنے کے پششات سر و پر تھم سوہم کو شد کریں ایوہم نماز ادا کریں اور آلہ سٹھنڈ تتھا تھکے ہونے یا نیند آنے کا ناٹک کرنے سے سابدھان رہیں کیونکہ یہ سب ایک جھوٹی بھاونہ ہے جسے شیطان سجاتا ہے اور آتما کو برائی کی اور لے جانے کا پریاز کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گانٹ لگاتا ہے تتھا ہر گانٹ پر پھونک مارتا ہے کہ بڑی لمبی رات پڑی ہے ابھی سو جاؤ پھر آدمی یہ دی جاگا ایوہم اللہ کو یاد کیا تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے اور جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گانٹ کھل جاتی ہے اور جب نماز پڑھ لے تو سبھی گانٹ کھل جاتی ہیں تتھا پرسن چت ہو کر صبح کرتا ہے انتہ آلس ایوہم دست آتما کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو نمرتہ ایوہم پیار سے جگانا تتھا انہیں یہ یاد دلانا کی نماز نیند سے اتم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس ویکتی پر دیا کرے جو رات کو نیند سے جاگرت ہوا تو نماز پڑھی تتھا اپنی پتنی کو بھی جگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سے میں مسواق ارثات دتون کو اپنے سرحانے رکھتے اور جاگنے پر سب سے پہلے مسواق کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق موہ کی شدتہ ایوہم اللہ کی پرسنتہ پانے کا کارنہ ہے